ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں ہی گناہ ہے آج جو کچھ بھی اسرائیل فلسطین پر کر رہا ہے وہ ظلم ہے اس ظلم کی سختی سے نظامت کرنی چاہیے پوری دنیا کو امن پسند دنیا اگر آج فلسطین کے حمایت میں خڑے نہیں ہوتے ہیں تو ایک دن آئے گا جب ان امن پسند ممالک میں بھی اسی طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے جیسے کہ اکثر ہوتا رہا ہے لہٰذا مسلمانوں سے دنیا کے تمام مسلمانوں سے بالخصوص تمام ستاون ممالک جو اسلامی ہیں ان ممالک کے عوام سے یہ گجاریس ہے کہ وہ اسرائیل کے تمام پروڈکٹ کا بائیکٹ کریں لہٰذا سیبن ٹو نائن جو بارکوڈ ہوتا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کا بائیکٹ کریں اور فلسطین کی حمایت کریں آپ سبوں سے یہ گجاریس ہے کہ کم از کم فلسطین کیلئے دعا کریں ان کے حق میں ایک گولی تو کلاشنکوف کی آرام سے آ جائے گی میں نے سو روپے کی ایک بوٹل لے لی ہے تو میں نے دو گولیاں تو فلسطینی مسلمان بچوں کو جو لگ رہی ہیں وہ تیرے اور میرے پیسے سے لگ رہی ہیں کہاں تک جائیں گے؟ کہاں سوچیں گے؟ کس جگہ تک ہم بیٹھے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے ایک بوٹل خریدنے سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اس سے دو بلٹ لے کر میرے فلسطینی بچوں کے سینے پر مارے گا کل خیامت میں مجھے اللہ کیا جواب دیں گے؟ کہاں تک چلے بندہ؟ جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بلبوتے پر رب کریب کے دروار میں ہم کہہ پائیں گے؟ اللہ ہم نے اپنی طاقت کی مکلف قاب کیا میری طاقت تھی میں نے آپ تک میں سے جینا تھا میں نے اپنی قبر اس بات پر چھڑوانی تھی کہ میں بول سکتا تھا میں گونگا شیطان نہیں بلا میں بولا میں نے کہا میں نے ایک ایک جگہ تک اپنی آواز پہنچائی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں ہر مسلمان تک جہاں تک ریچنگ جا سکتی ہے پہنچے گی جانباً کہ ہم نے انسانوں کو بی ہے ہے تو مجموع کھنے یا مجموع کھنے ٹی 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 ٹیڈ موسیقی